بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام اصوا اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غلام اصوا اوفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ جو لوگ ہمیں فیس بک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اسی ویڈیو کے ڈسکریکشن میں ہم نے فیس بک پیج کا لکھ دیا ہے اس پر کلک کر کے ہمیں فیس بک پر فالو کر لیں تاکہ آپ ہر آنے والی ہماری ویڈیو کو فیس بک پر بھی لائیو دیکھ سکے گے دوستو آج ہم نے مشین جو بنائی ہے چار انچ کے ورم میں باپ سو سنگل ورم مشین بنائی ہے بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ ہمارے انجینئرز نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کا آج ہم آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں گے کہ یہ مشین برک کیسے کرے گی اس کے اندر کون کون سے ہمیں پروسس کرنے پڑیں گے مکمل اے ٹو زیڈ اس کی تفصیلات کے ساتھ ویڈیو ہوگی لیکن ابھی میں اس کو فیلحال آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا فنکشنز ہیں یہ کیسے ورک کرتی ہے اس کے کیا طریقہ کار ہیں اور کس طرح اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے سب سے پہلے دو بوڈ آپ کو لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان بوڈوں کی کیا خصوصیت ہے یہ ہمارا آن آف کا بٹن ہے یعنی کہ یہ پاور بٹن ہے اس کو آن کریں گے آن کرنے کے بعد اس کو پریس کریں گے ریڈ کلر اور گرین کلر ریڈ کلر لائٹ جو ہے یہ اس وقت جلے گی جہاں پر آپ کا مشین کا سوچ لگ جاتا ہے تو ریڈ کلر آن ہو جائے گا جب مشین آن ہوگی تو آپ کی گرین جو لائٹ ہے یہ جل جائے گی یہ پاور میٹر ہے جو کہ کرنٹ بتائے گا اور یہ آپ کا جو میٹر لگایا گیا ہے یہ اس کے امپیرز بتائے گا کہ کتنے امپیر لے رہی ہے موٹری اس وقت اور یہ جو بوڈ ہے اس کا جو فنکشن ہے یہ خاص کر سردیوں کے لئے یہاں پر نا ہم ڈائی لگاتے ہیں اس وقت تو یہ جالی لگی ہوئی ہے جو ہماری راڑ نکالنے والی ڈائی ہوتی ہے اس کے اوپر نا ہیٹر لگایا جاتا ہے پریکٹیکل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں بھی ہم سمجھائیں گے یہ بوڈ اس کے لئے یوز ہوتا ہے مشین جب آپ کی آن ہوگی تو اس کے بعد اس کے اندر کرنٹ آئے گا یہ پاور لائٹ ایسی طرح اور جب آپ کا ہیٹر آن ہوگا تو یہ گرین لائٹ جلے گی جس طرح ہم واشنگ مشین کو چاپی دے دیتے ہیں یہ جو بٹن ہے اس کے چاپی دینے کے لئے ہے اور یہ ٹائمر ہے یعنی کہ آپ نے کتنی دیر تاک ہیٹر کو چلانا ہے اور کتنی دیر تاک آف رکھنا ہے مختلف ہچ میں ٹائم سلیکٹ ہے مثال کے طور پر آپ پندرہ سکینڈ چلانا چاہتے ہیں تو پندرہ سکینڈ آن ہوگا پندرہ سکینڈ بند رہے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہیٹر زیادہ دیر چلے اور کم دیر کے لئے بند ہو تو وہ ٹائمنگ آپ سٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ ٹائم کے لئے بند ہو اور کم ٹائم کے لئے چلے تو آپ اس پر سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اس کی ڈائی کافی بڑی ہے اور اس کا ہیٹر بھی کافی بڑا بنا ہوا ہے تو ہمیں کم از کم ہیٹر کو چلانا چاہیے اور زیادہ ٹائم کے لیے بند رکھنا چاہیے کیونکہ جب ہیٹر زیادہ گرم ہوتا ہے ڈائز زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو مال جو اندر ہوتا ہے مٹیریل وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے اس کو ٹائم ہمیں کم دینا پڑے گا تو وہ تو جب آپ ہمارے سکول میں آئیں گے اگر آپ مشین ہم سے لیتے ہیں بنواتے ہیں تو آپ کو پریکٹیکل کروا مکمل یہاں پر آپ بہابل پور میں ہمارے پاس تشریف لے کے آئیں کام سیکھیں ایک دن رہیں دو دن چار دن آس دن جتنے دن آپ کا رہے دل کرتا ہے آپ رہ سکتے ہیں لیکن کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت مشکل پروسس ہے لیکن اتنا مشکل پروسس نہیں ہے آپ آئیں ایک دن کے اندر اندر ہم آپ کو کاریگر بنا دیں گے ابھی مشین کی ڈیزائننگ باقی ہے جو کہ ہمارے انجینئرز نے بہت خوبصورا ڈیزائن کیا یہ دراز لگا ہوا ہے آپ اس کو کھولیں اس کے اندر آپ اپنی مشین کا مکمل سمان ہے وہ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ ڈائی رکھی گئی ہے ڈائی کے اوپر یہ ہیٹر لگا ہوا ہے جالیاں رکھ سکتے ہیں رار کی کٹ کرنے کے لیے نیلے وکیرہ رکھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو مار ہمارا تیار ہوگا یعنی کہ تین پروسس ہوں گے سب سے پہلے موٹی جالی لگائی جائے گی اس کے پاس بریگ جالی لگائی جائے گی تو مار جو ہے اس کو نکالنے کا مرحلہ یعنی کہ یہ اپنے کٹر لگا ہوا ہے جالیاں لگی ہوئی ہیں مار ڈالیں گے جالی سے نکلیں گی موٹی سوائیاں کٹر کریش کرے گا مار یہاں پر گرے گا یہ پرنالہ لگا ہوا ہے اس کے نیچے آپ جو ہے اپنا ٹپ وغیرہ یا کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں مال اس کے اندر آگر گرے گا ابھی آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھاتے ہیں یہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ سب سے جو مین بات ہے بہت سی میں نے مچینری ایسی دیکھی ہے کہ جس کی موٹر جو ہے نا وہ اندر پڑی ہوئی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ موٹر جو ہے اس کی کیا حالت ہے کیا کنڈیشن ہے لیکن ہمارے انجینیورج جنہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہے اس پر بھی یہ گیٹ لگایا ہے کہ آپ یہ ایک نٹ کھولیں نٹ کھولنے کے بعد آپ اس کو اوپن کریں گے آپ اوپن کریں گے ایزلی طریقے کے ساتھ یہ اوپن ہو جاتا ہے تو آپ کی موٹر آپ کو سامنے شو ہو جائے گی موٹر آپ کی نظر آ رہی ہے آپ اپنی موٹر کو دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی موٹر کو مسئلہ ہے یا کوئی بھی کرانٹر وغیرہ کو مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ آپ کا پڑا ہوا ہے انویٹر تھری فیس موٹر ہے سنگل یعنی کہ عام گھریلو جو لائٹ ہوتی ہے اس میٹر پر یہ موٹر کو چلایا جا سکتا ہے ایزی طریقے کے ساتھ آپ اس مشین کو یوز کر سکتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو اس کا پریکٹیکل انگ کی طرف لے کے چلتے ہیں ابھی ہم آپ کو مکسنگ کا پروسس دکھائیں گے اور اس کے بعد مٹیریل کا سٹپ بائی سٹپ جو اس کے سیٹ اپ وہ دکھاتے ہیں کہ اس کی کیا پروسس ہیں اور ہم نے اس پر کس طرح سے ورک کر کے سابن بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ را مٹیریل کو مکس کیا جا رہا ہے تو سٹیل لیس سٹیل کا مکسر ہم یوز کر رہے ہیں اور ویسے نہانے والا جو سابن ہم بناتے ہیں باک سوپ یعنی کہ تو اس کے اندر سٹیل لیس سٹیل کا ہی ہمیں مکسر یوز کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم سٹیل لیس سٹیل کا یوز نہیں کرتے لوہے میں یوز کرتے ہیں تو لوہے کو ظاہری بات ہے ہلکہ پھلکہ لگ جاتا ہے تو جب ہم ہم وائٹ سابن بناتے ہیں تو اس کا نا کلر خراب ہو جاتا ہے یعنی کہ وائٹ کی بجائے ایسے لگتا ہے جیسے ہم ایوری کلر کا سابن بنا رہے ہیں اس میں مکسنگ ہو جاتی ہے اس وجہ سے سٹیل لیس سٹیل کا ہی ہمیں یوز کرنا چاہیے تو جی دوستو ابھی ہم مشین کا پروسس ٹڑ کریں گے رام تیریل جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارا مکس ہو چکا ہے یہ پاہ بر آن آف بٹن ہے یہاں سے ہم مشین کو آن کریں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کرنٹ آگیا ہے اور یہ بٹن ہم پریس کریں گے تو ہمارا ورمہ چلنا چروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورمہ ہمارا آن ہو گیا ہے ابھی ہم اس کے اندر رام تیریل ڈالتے ہیں اور پھر سوائیاں بن کے باہر نکلیں گے تو اس کے بعد اگلا پروسس سٹیپ بائی سٹیپ پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہم مشین کا اندر رام تیریل ڈالتے ہیں رام تیریل مشین کا اندر ڈالا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رام تیریل جس طرح ہم ڈالتے ہیں ورمہ ہم مشین کا آگے لے کے جا رہا ہے رام تیریل مشین کا اندر ڈالا جا رہا ہے نیوٹلز جو رہا ہے وہ سوائیاں کی شکل میں بن کے باہر آ رہے ہیں اس کے بعد ہم بھریق جاری لگائیں گے اس کا پروسس بھی آپ کو نکھائیں گے یہ ہمارا سپیٹ کنٹرولر ہے یہاں سے ہم اپنی مشین کی سپیٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنی سپیٹ میں آپ مشین کو چلانا چلا چاہیں کم یا زیادہ یہاں سے سپیٹ کو کیا جا سکتا ہے رام دیریل باہر نکل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جالی سے مال نکلے گا یہاں پہ نیچے گرتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے نیچے ٹم میں آ رہا ہے جو بھی آپ برکتر بٹھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے نیچ سٹیپ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد ڈائی چینج کی جائے گی راد والی ڈائی لگا کر اور ہیٹر کو چلا کر مٹیریل نکالا جائے گا اس کے بعد اس کی کٹنگ ہوگی کٹنگ کے بعد پنچ مشین کے ساتھ اور ڈائی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا جائے گا سارا پروسس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی وان سٹیپ مکمل ہو گیا ہے ابھی ہمارا سوپ مینجر چینج کرے گا دوسری جالی کو اور جالی چینج ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جالی کو چینج کیا جائے ہیں دوسری جالی لگا کر سٹیپ جو ہے پروسس جو ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جیس ہینکٹ سٹیپ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے موٹی سوئیاں ڈالی جا رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے موٹی سوئیاں کو ڈالتے ہیں تو آگے جو جالی لگائی گئی ہے یہ بری کٹوں والی جالی لگائی گئی ہے اور جو ہمارا مٹیریل ہے وہ بلکل کرنس ہو کے نکل رہا ہے اور یہ جو مال ہے یعنی کہ پہلے دور میں جو مشینری ہوتی تھی اس کے ساتھ ایک ملر کو یوز کیا جاتا تھا ہم نے اور ہمارے انجینئر صاحبان نے اس کو شوٹ کر لیا اور جو ملر کا کام تھا وہ بھی ہم پلوڈر کے ساتھ ہی لے رہے ہیں یعنی کہ سٹیپ کو کلوز کر دیا اور اس میں ہمارا سارا فائدہ ہے کہ انیرسٹمنٹ جو ہے وہ بھی کام ہو گئی ہے یہ مشین کتنے کی بنے گی مکمل سیٹ اپ کتنے کا بنے گا اس کے بارے میں بھی میں اپنے ویورز کو ساتھ شیئر کروں گا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے میں اسی بات پر بھی مادرت خواہ ہوں کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن مکمل پروسس دکھانے کے لیے اور مکمل سیٹ اپ کو سمجھانے کے لیے ٹائم تو لگتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس مشینری کی قیمت کتنی ہے بہت ہی کام سرمائے میں آپ اپنی فیکٹری کے مالک بن سکتے ہیں جی دوستو لاسٹ سٹیپ کے لیے رار سے رار نکالنے والی جو ڈائی ہے وہ لگائی جا رہی ہے محبوب بھائی ڈائی لگا رہا ہے ڈائی کے اوپر یہ ہیٹر لگا ہوا ہے گرمیوں میں ہیٹر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ رام دیریل ویسے ہیٹ ہو جاتا ہے سردیوں میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کچھ لوگ سردیوں میں بھی استعمال نہیں کرتے لیکن سردیوں میں ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں تو مشین میں جو ہم مال نکالتے ہیں اس کی فنشن اچھی ہوتی ہے لیکن ہیٹر کو بھی مختلف طریقے ہیں یوز کرنے کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ٹائمر لگا ہونا چاہیے کم یعنی کہ ہیٹر چلے زیادہ دیر تک باندھ رہا ہے زیادہ ہیٹ بھی نہیں ہونکہ چاہیے اگر زیادہ ہیٹ ہوگی تو آپ کا جو مٹیریل ہوگا وہ جلنا شروع ہو جائے گا اور جب آپ کا مٹیریل جل کے نکلے گا تو آپ کے سابن کی جو ہے شیپ وہ صحیح نہیں رہے گی یعنی کہ اس کی چمک نہیں رہے جائے گی وہ کنڈیشن نہیں رہے جائے گی سابن کی دیکھ سکتے ہیں کہ مشین سے راد پن کر نکل رہا ہے راد نکالنے کے بعد اگلا پروسس آپ کو لے کے چلتے ہیں کٹر پر یہ کٹر پر ٹکی کے سائز کے حساب سے آپ کٹر کی ارجیسمنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ جتنا آپ کا ڈائی کا سائز ہے ڈائی کے سائز کے حساب سے آپ نے کٹن کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پنچ مشین پر لے کے جانا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پنچ مشین پر سابن کو پنچ کیا جا سکتا ہے پنچ مشین کے ساتھ ڈائی لگائی گئی ہے اور ڈائی کے اندر آپ نے اپنے راد کو رکھنا ہے اور پھٹے کو نیچے دبا کے چھوڑ دیں گے تو آپ کی جو ڈائی ہے یہ آپ کے سابن کے راد کو پریس کر کے ٹکی کی شیپ دے دے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکیاں بھی یہ بن چکی ہیں اور اس سے لاسٹ میں جس کٹر سے آپ نے سائز کیا ہے اسی جگہ پر اسی کٹر کے ساتھ اس ٹکی کی صفائی کر دی جائے گی صفائی کریں جا رہی ہے آپ صفائی کرتے ہوئے بچے کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کی سابن جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے دیکھتے ہیں مشین کی قیمت کی تو مشین کی قیمت جو ہے سب سے بہلے آپ نے نکسر دیکھا نکسر جو ہے اس کی قیمت ہے چالیس ہزار روپے اور اس کے بعد اپلوڈر جو چار انچ کا اپلوڈر آج آپ نے پریکٹیکل جس کی ویڈیو دیکھی ہے اس پلوڈر کی قیمت ہے ایک لاکھ پجتر ہزار روپے چالیس ہزار جمع ایک لاکھ پجتر ہزار دو لاکھ پندرہ ہزار روپے جو کٹ رہا ہے ہمارا اس کی قیمت ہے دس ہزار روپے دو لاکھ پچیس ہزار روپے بن گئے پنچ مشین کی قیمت چالیس ہزار روپے ہے چالیس ہزار روپے پنچ مشین کے دو لاکھ پینسٹ ہزار اور پچیس ہزار روپے کی ڈائی ہے دو لاکھ نوے ہزار روپے میں آپ کا جو مکمل سیٹ اپ ہے یعنی کہ آپ اپنی ایک فیکٹری کے مالک مان سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلا سٹیپ اور پروسس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کو یعنی کہ آپ نے ریجسٹر کروانا ہے ٹریڈ مارک وغیرہ لینا ہے تو سارا کچھ تقریباً چار لاکھ رپے میں آپ کا دلترین بزنس سیٹ ہو سکتا ہے اور آپ اپنے کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں مجھے اجازت دیں ملیں گے کسی نیو بزنس آئیڈیا میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ